جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس صاحب کے سامنے نیا بھیلہ کے ساتھ حاضر ہوں آج پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا اہم دن رہا ہے اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھ اور سارے جو یہ خبریں ہیں وہ عدالتی فرنٹس ہیں یہ دیکھا جائے تو ایک حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کے حامی جو ہیں جو وہ چاہتے تھے ان کے لئے شاید لگتا ہے اچھے دن شروع ہو رہے ہیں ریورس ایک گیر جو ہے نا تو وہ لگنا شروع ہو گیا پچھلے دو سالوں سے مسلسل ایک وہ کانسٹنٹ ایک پریشر میں ہیں دباؤں میں ہیں وہ سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان کو بار کیا جا رہا ہے الیکشن نہیں لڑ پا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں دو سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو میگا ریلیف جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گیا جو ہی اپریل شروع ہوا ہے آج اس کی فسٹ اپریل ہے تو بعض افتوں لگتے ہیں جو کچھ ہوا ہے کوئی شاید کوئی پرینک نہ ہو کوئی اس کا فسٹ اپریل آپ کو پتے ہمارے ہم منایا جاتے ہیں فولز ڈے کے طور پر لوگ ایک دوسرے کو جان بوچ کر غلط انفرمیشن ان کو دیتے ہوتے ہیں تاکہ وقتی دور پر لوگ خوش ہو جائیں اور پھر بعد میں ان بیچاروں کو پتا چلے یہ تو ہمارے ساتھ ایسے مزاک ہو رہا تو بعض سنگین مزاک بھی لوگ کر لیتے ہیں جو کہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کمنگ ٹو دا پوائنٹ تو میں جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں سمجھی ہیں تو ایک لمحکل تو میرے دے اس ذہن میں یہ ہے کہ آج نے یکم اپریل ہے یہ کسی کو فول تو نہیں بنایا جا رہا ایسے جان بوچ کے انہوں نے چلے پرینک کرتے ہیں شام کو کہا جائے کہ بھائی صاحب کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں آپ کے ساتھ مزاکی ہو رہا تھا تو اتنے ساری جو چیزیں ہوئی ہیں تو وہ انبلیو بل سی ہیں اور دیفنیٹلی پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں ان کے حامی جو ہیں جو پی ٹی اے خود بھی وہ اس وقت ایک صحیح ریلیف وہ فیل کر رہے ہو کہ شاید انہیں یہ بھی لگتا ہوگا پی ٹی اے کو کہ ان کی جو پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے جب سے وہ لیٹر آیا تھا چھے ان کا ججز کا ہائی کورڈ کے مارے انڈریبل ججز کا اور دباؤ ایک رکھا گیا ہے حکومت نے اور چیف جسٹس نے اس میں سے نکلنے کی کوشش کی ہے قاضی فیضی صاحب اور انہوں نے پریمیسٹر صاحب نے تو لگتا ہے بات ان کی بان نہیں سکی کمیشن بنا کے کہ وہ سب سے بڑا بلو تو آیا کہ ایک تو بار کانسلز نے جہاں پہ ریکٹ کیا سیور سوسائٹی نے کیا میڈیا نے کیا اور پلاس پھر ہم نے دیکھا کہ ایمن یہ جو سابق چیز جسٹس ہے تصدق حسین یہ جلانی صاحب انہوں نے بھی لیٹر لکھ کر انہوں نے مزد کر لی کہ میں یہ نہیں بناتا اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کمیشن بانک کو انہوں نے ختم کر کے ایک ختم کرنے سے مراد ہے کہ انہوں نے انہوں سو اموٹو لے لیا جو یہ چاہتے تھے شاید یہ چھے ججز بھی چاہتے تھے اور پی ٹی اے کی بھی کوشش تھی کہ جناب آپ سارا معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہیں ان کو کیسز کو اگر ڈیل کرنے میں منوور کرنے میں مینج کرنے میں وہ کس حدہ کیا اور کتنہ ہونا چاہیے سو یہ بڑی ایک ان کے لیے ایک اہم چیز ہے لیکن اس سے بڑا ایک لیٹر جو لکھا ہے تو صدق حسین جلانی صاحب نے بہت کم لوگ انہوں نے میرا خیال ہے میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ لوگ انہوں نے ٹویٹ صرف وہ لائن پڑھی ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں رگریٹ کر رہا ہوں کہ میں کمیشن کو ہینڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ ڈیپتھ میں نہیں دیکھا ہے کہ لیٹر میں انہوں نے لکھا کیا ہے اور کیا انہوں نے دو تین ایسی اہم باتیں کی ہیں جن کی وجہ سے میرا کلچیف جسٹس اور ایمن وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کا سارا جو نیریٹیو تھا یہ کمیشن بنانے کا وہ بلڈوز کیا ہے فارمار انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے تصدق حسین جلانی صاحب نے انہوں نے بہت ساری ان پر تنقید آ رہی تھی لیکن انہوں نے اپنا آپ کو سائٹ پر کرنے کی بجائے بڑے طریقے سے ان ان رائٹنگ جو ہیں لاجک اور ریزن کے ساتھ سے دو پوائنٹس لکھے ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے سارا یہ کمیشن والی بات تھی وہ ساری اس نے کلائپس کے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ دو تین پوائنٹس کیا ہیں میں نے اس کو پڑھا ہے جب وہ دیکھ ہے تو اس پر آتے ہیں کہ کیا یہ کیوں ہوا ہے اچانک کیا مطلب ہے اس میں اس کو کیا کہنے جوڈیشری یہ پرائمیسٹر آفیس اور اسٹیویش میٹ کے درمیان جو اب تک ہمیں لگ رہا تھا شاید وہ سیم پیج پہ ہیں تو ویدن مطلب ون مانت تھا ٹو مو اب دو مہینے بھی نہیں ہوئے تو ایک مہینہ لگا لیں سوہ مہینہ لگا لیں اس کے درمیان ہی وہ سیم پیج جو ہے یہ فوج کا اور عدلیہ کا اور ہمارے پرائمیسٹر آس کا کیا وہ ڈسٹرب ہوا ہے اس ایک ایشیو سے جو چھے جیجز نے لیٹر لکھا ہے اور اگر ہوا ہے ایسے کیونکہ ایک اور پھر ہمیں ساتھ پر پتہ چلتا ہے کہ اسلامبہ دائی کورن عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں جو سزائیں تھیں بشرا صاحبہ کی ان کی چودہ سال پلس کی جو ان پر انزامات تھے کہ انہوں نے انہوں گھڑیاں بیچیں تحاف بیچیں سعودی پرنس کے اس سزاہ کو انہوں نے کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے کمیشن بنایا وزیراعظم صاحب تشریف لے گئے وہاں پہ دو ڈھے گھنٹی ملاقات ہوئی ججز بیٹھے چیف جسٹس بیٹھے وزیراعظم بیٹھے لاو منسٹر اٹارنی تو تیہ ہوا جی ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں وہ کمیشن بھی اڑ گیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر اپنا سوہ موٹو لے لیا اور انہوں نے ساتھ ممبر بینچ بنایا جس میں کہا جا رہے کہ پنجاب سجازیت ججز نہیں ہے باقی صحوبوں سے ہیں سوال کیا ہے کہ کیا سوہ موٹو یہ کرتے وقت انہوں نے وزیراعظم کی حکومت کو انہوں نے بتایا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں یا انہوں نے ان کے پاس پاورز ہیں انہوں نے انڈی پیننلی ایکٹ کیا اور جو حامی ہیں تھوڑے سے حکومت کے حامی کچھ انکر یا کچھ جنرلیسٹ ہمارے دوست ہیں تو ان کے میں ٹوئٹ دیکھ رہا تھا اس سے تو لگتا ہے کہ حکومت کو پتہ نہیں تھا حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا سو ان کے لئے بم شیل ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اس معاملے کو چھے ججز کا کیونکہ ان کو یہ بڑا حکومت کو سوٹ کرتا تھا کہ چھے ججز جو ہیں یہ ان کے سامنے پیش ہوں وہاں پہ اگر انکوئری کمیشن میں پیش ہوں اور ان سے سوال و جواب کیا جائیں اور یہ وہاں پہ رہیں اور اس کو ثابت کریں اور ساتھ میں انٹیلیجنس کی اداروں کو بھی بلائی جائے کیونکہ نام دیا ہو ہے بقید آئی ایس آئی کا تو ان کو بلائی جائے کہ آپ ہیں اور اپنا پوائنٹ آویو دیں سو ایک مطلب ہے ایک بات آپ کہتے ہیں ایک بات وہ کہتے ہیں سو ان کو یہ سوٹ کرتی تھی حکومت کو کمیشن جو ہے وہاں پر انٹیلیجنس افسران اور ججز آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کانٹر کریں جی تھی وہ نکام ہوئی اب سوال جی ہے کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں سزا متعل ہو گئی پھر ادھر دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا کمیشن ختم ایک طرح سے ختم ہو گئی ادھر سے دیکھتے ہیں فواد چودری صاحب ہیں وہ بھی رہا ہو گئے ہیں چلے ان کو مبارک ہو بہت اچھا ان کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو دیکھ کے بڑا دل دھکتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں حماد عزار صاحب پچاس سے زیادہ کیسز میں ان کی زمانت ہو گئے سو اوپر تلے اس طرح کی چیزیں جب ہونا شروع ہوئی ہیں تو بہت سارے اوپر پاکستان میں کوئی چیز اتفاقہ نہیں ہوتی کہا جا سکتا ہے کہ اتفاق ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے اتفاقات جو ہیں ایک ساتھ نہیں ہوتے اب اس میں دو تین چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے بلکہ مجھے میں ماریو پوزو کا ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو میں تو لہٰذا مجھے بہت ساری چیزیں اس کی یاد ہیں زبانی تقریباً تو اس میں ایک بڑی لائن کہتا ہے ماریو پوزو لکھتا ہے گارڈ فادر ویٹو کورلیون کے موں سے کہ میں اتفاقات پر بلیو نہیں کرتا ایمان اپنے دشمن کو کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے پر اسمانی بجلی بھی گری رہا اور وہ مارا گیا اپنے مخالف ڈان کو کہتا ہے اگر میرا بیٹا جو ہے میکل جو ہے وہ مارا گیا اس پر اسمانی بجلی گری اگر تو میں کہوں گا آپ لوگوں نے خدا کے ساتھ مل کے سازش کر کے میں میرے بیٹے کو مروایا ہے مطلب اتفاقات کی بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اتنے پرگمیٹک ہوتے ہیں کہ وہ کسی اتفاق پر بھی بلیو نہیں کرتے کہ اسمانی بجلی بھی گر گئی تو ابھی ہم سمجھیں گے آپ نے وہاں پر اسمان کے ساتھ مل کے سازش کی ہمارے سازش آسمانی بجلی کے ساتھ تو صحیح اسی طرح کا آپ کو سینیرو یہاں ڈیویلپ ہوتے لگ رہے کہ یہ کوئی اتفاقات اتنے سارے نہیں ہو سکتے کہ یکدم آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائیں گے دو چیزیں ہیں ابھی اس میں ایک تو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اورنگ زیب صاحب جو ہیں یہ جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں وہ ہو گئے اس کے بعد نکوی صاحب ہو گئے محسن نکوی صاحب ہو گئے ایک دو اور لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ان کا کیمپ سمجھتا ہے یا شباز شریف صاحب ان کو امپوز کیا گیا ہے اور ان پہ زبردستی ان کے ساتھ ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ ان کو ایکسپٹ کریں اپنی ٹیم میں رکھیں ان کو سینیٹر بھی بنائیں اور ان کی تارمزہ کنڈیشن بنائیں وہ کسی پارٹی کے بھی نہیں ہوگئے محسن نکوی صاحب پیوز پارٹی کیا نواز نہیں کیا لے کر ووٹ انہوں نے ڈالنے ہیں انہیں پینل رہیں گے پھر ان کو جو پوزیشن ہے انٹیئر منسٹری وہ محسن نکوی صاحب کو دی گئے پھر محسن نکوی صاحب نے اپنی مرضی سے اسلام آباد کا آئی جی بھی بھی وہ لارہ رہے ہیں اپنی مرضی کا انٹیئر سیگریٹری بھی بھی لارہ رہے ہیں ان کی منسٹری میں شہباز شریف صاحب دیگر جو ہیں لگتے ہیں وہ کوئی انٹیئر فیرنس نہیں کر سکتے پاکسین کرکٹ بورٹ کے بھی وہ چیئر مین ہیں نکوی صاحب ہیں so he's the most powerful minister in شہباز شریف cabinet بہت تو کہہ دیں محسن نکوی صاحب شہباز شریف صاحب سے زیادہ powers ہیں ان کے پاس کیونکہ آپ ایس ای بھی اگر دیکھا جائے انٹیلیجنس بیورو دیکھا جائے اور انزیب صاحب جو ہیں جو فیرنس منسٹر لائے کہ ان کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسٹیبشمنٹ لائیے اور عصاق ڈار صاحب اپ سیٹ ہیں اور عصاق ڈار صاحب نے دو تین دفعہ کوششیں بھی کی ہیں کہ ان کو کبھی ای سی سی ہٹوا دیا جائے جو سب سے most powerful ہے کبھی ان کو کہا جی کامان آف کانسل انٹریس سے ہٹا دیا جائے جو ان کا نام رہنے دے سو انہوں نے کوشش ریزسٹنس کی کوشش کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کے بھائی صاحب کافی ہو گیا اب ہر بات آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرانا شروع ہو گیا تو یہ ہمارے لیشن acceptable نہیں ہے سو دو چار ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبشمنٹ کو میسج بھیجا کہ سر بس کافی ہو گیا ہم نے آپ کے کہنے بہت سارے کام کر لی ہیں اب آپ بھی جانے دیں تو اسٹیبشمنٹ نے شاید کوئی جھٹکہ دینے کی کوشش کی ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ possible scenarios ہوتی ہیں some time readings ہوتی ہیں کہ what could go wrong ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے لہذا اسٹیبشمنٹ نے کہا ٹھیک ہے بھئی اگر آپ لوگ جو ہیں you are on your own اور آپ کو ہمارے ساتھ coordination کر کے کوئی ہماری باتیں مان کے اگر اچھا نہیں لگتا تو ٹھیک ہے پھر جائیں آپ اپنے cases خود بھکتے ہیں پھر عمران خان صاحب کو بھی ڈیل کریں پھر نیب کو بھی ڈیل کر لیں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی جو چاہے کر سکتی ہمارے پر تلزام لگ رہے ہیں کہ ہم ان کو منیج کرتے ہیں عدالتوں کو چھے ججز نے لکھ کے دے دیا ہم الزام بھی لے رہے ہیں آپ کے خاطر ہم یہاں پہ تنقید بھی بھگتے رہے ہیں لوگ بھی ہمیں برا سمجھتے ہیں اور بھی ادارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں میڈیا بھی تنقید کرتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل طور پر وی آر انڈر فائر کیونکہ ہم آپ کو یہ حکومت میں لائے ہیں آپ کے کیسز ختم کروائے ہیں بہت سارے یہ بھی الزامات ہیں کہ ہم نے آپ کو جتوایا ہے اور پاور میں لے کر رہے ہیں تمام آل اس کے باوجود مطلب الیکشن چوری ہونے کے بھی ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ گئے ہیں اس کے بدلے میں اگر ہم دو چر چیزیں ایسی چاہتے ہیں جو ہمارا خیال ہے law and order کے لئے ایکانومی کے لئے ٹھیک ہیں کہ law and order کے لئے ہمارا بندہ ہو اور ایکانومی کے لئے بھی ہمارا بندہ ہو تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ میں میں ایسیس کر رہا ہوں کہ this could be the مطلب زہن میں ہو سکتا ہے ان کے جو establishment کے زہن میں ہو سکتا ہے لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کر لے کہ بھائی صاحب ذرا ان کو خود بھی ہینڈل کرنے عدالتوں کو بھی کر لیں سپریم کورٹ بھی کر لیں اور باقی معاملات بھی آپ دیکھ لیں لہٰذا عمران خان صاحب حماد اظہر ہو یا دیگر لوگ ان کا آپ نے سامنے دیکھ لیا کمیشن والی سب سے بڑی اہم بات تھی وہ بھی دیکھ لی ایک چیز یہ ہو سکتی دوسری کیا ہو سکتے اگر نہیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ خان صاحب اور انہیں کی پارٹی کو پہلے میٹھائی کھانے دیں ان کو ذرا تھوڑا خوش ہونے دیں ان کو اسی طریقے سے ذرا خوشیاں منانے دیں کہ یہ آگیا نا الزام لگ گیا کہ انہوں نے آپ کے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے ان کے جو چیف جو ہے نا وہ شاید وہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیتے یا ان کو اس طرح کی وہاں سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی جہاں سے باقی ججز دیتے ہیں یا میرٹ پہ دیتے ہیں میں یہ نہیں کہنا میرٹ پہ دیتے ہوں گے سو انہوں نے کہیں ان کے چیف جسٹس صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ تو ان کو کرنے دیں فیصلہ وہ سسپینڈ کر دیں لہٰذا ان نیب والوں نے بڑا آسانی سے کہہ دیں سر آپ جیسے چاہیں کر دیں لہذا چیف جسٹس صاحب کے لئے بھی آسانی ہو گئی ابھی سسپینڈی کی ہے نا انہوں نے سزا جو ہے انہوں نے کوئی سکریب تو نہیں کیا کہ نو میں کے کیسز بھی خان صاحب کورشی صاحب شامد کورج صاحب ہو گیا اس کے پرویج علیہ صاحب ان پر پڑے ہوئے ہیں سو ان کو ہونے دیں اور یہ بھی ممکن ہے جب عید کے بعد وہ کیسز آئے ہیں دوبارہ اس کا ختم کرنے کے لئے تو اس کو دوبارہ وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں اور پھر کال کو جب یہ کہیں گے ہمارے پی ٹی اے کے دوست دیکھا جا آپ لوگوں نے وہ کر دیا ہے آپ لوگوں نے پھر وہ جوڈیشری جو ہے ان کے سزائیں کنفرم کر دی عمران خان صاحب کی بچھرا صاحبہ کی تو یہ کیسے لگے گا اگر ان کے سزائیں خدا نخواستہ اگر وہ حق سچ پر ہیں تو پھر یہ کیسے لگے گا اگر وہی بینچ یا وہی جوڈیشری جو اسلام آباد کی وہ اسی کیس کی سزائیں کنفرم کر دیتی ہے مطلب ابھی اگر سسپینڈ ہوئی ہے سکرائب تو نہیں ہوئی نا پوری میں ابا اگین یہ سمجھے گا کہ میں کوئی بلڈ کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا جسٹ اسیسمنٹ ہے میری وہ چیزیں سو یہ بھی کہا گیا کہ بقتی طور پر ان کو نعرے مارنے دیں بڑے دن ہو گئے بچارے پی ٹی اے والے جو ہیں نا مشکل میں ہیں تھوڑا سا سائیہ اور ریلیف ایک کامک ریلیف نہیں کہتے مطلب آپ کو ڈراما فلم دیکھنے جائے نا بہت ٹریجک فلم وہ مار دھار والی لہو بہر ہے گنڈا سے چال رہے ہیں فیرنگیں ہو رہی ہیں بند ہے بلکہ ٹین سو بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں میوزک پیچھے سے چال رہا ہے بڑا انتہی خوفناہ قسم لوگ نا یہ نفسیاتی طور پر ہوتے ہیں درمیان میں پھر ادا کر رنگیلا ٹائپ وہ ننہ ٹائپ اس طرح کے ایکٹرز وہ ڈالے جاتے ہیں سین میں جس کو کامک ریلیف کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اتنی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے کہ اس کے اصحاب جواب دے جائیں گے جو اگلے سین آنی ہیں ویلنس کے تشدد کو مار دھاڑ کے یا ٹائیڈی کے ان کو تیار کرنے کے لئے تھوڑا سا پانچ دیس منٹ کا کامک ایک ریلیف دے دیں this is called کامک ریلیف انہیں ڈراما جس میں جکتے ہیں مزاک ننہ آ جائے گا تو رنگیلا آ جائے گا اور گپیں شکیں لوگ جو رو رہے تھے دو چار منٹ پہلے یہ ٹینس سے وہ کہہ کے لگانا شروع ہو جائیں گے بلکل بھی ان کو آپ وہ نہ کر دیں کہ لوگ کہیں دیکھیں جی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں اور اسپیشلی چھے ججز کے لیٹر کے بعد خاصا ڈیمیج ہوا ہے یہ مسیناریو ہیں دونوں ہو سکتے ہیں کہ پھر وہیں سے شروع کر دیں پھر سزائیں پھر عید کے بعد پھر کیسز نئے کیسز آ جائیں گا القادر ٹرس جیسے میں نے کہا نو میے پہ آپ نے دیکھا ہے گوجناوالا کی انٹی ٹیررزم یہ کورڈ نے بہت سے لوگوں کو سزائیں دی ہیں پچاس سے زیادہ سزائیں بھی ساتھ مل رہی ہیں ریلیف بھی مل رہے ہیں سو اسی طرح کا لگتا ہے کیٹ اور ماؤس جو ہے نا وہ چلتا رہے گا لاسٹلی اب آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے تصدقیصن جلانی صاحب کے لیٹر میں ایسا کیا تھا ای مسٹ ہے ای مسٹ کمپلیمنٹ جلانی صاحب باقی جو ابھی ان کے تنقید ہوتی رہتی ہے ہم بھی کرتے رہتے ہیں انہوں نے ایک بڑا اس میں اہم نکتہ اٹھا ہے انہوں نے کہا یہ جو لیٹر چھے ججے صاحب نے لکھا ہے یہ لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹر پاکستان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا گیا ایک وہ انسٹوشن ہے ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ بھی ہے اور آفیس آف چیف جسٹس بھی ہے میں ایسی انڈویجوال بشک میں صابق چیف جسٹس بھی ہوں میں ایک ایسی پروپ کیسے کر سکتا ہوں کسی ایشو کی جس ایشو پہ انہوں نے انہوں نے انسٹوشنلائز سپورٹ مانگی ہے کنسلٹنسی مانگی ہے انسٹوشن سے کنسلٹنسی مانگی ہے مطلب ان چھے ججے نے لیٹر چیف جسٹس جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا ہے جو ادارہ ہے جس میں بہت سارے ججز بیٹھتے ہیں دس بارہ بارہ پندرہ ججز بیٹھتے ہیں سو ان ججز نے انسٹوشنلائز سپورٹ مانگی ہے یا انہوں نے کنسلٹیشن مانگی ہے اپنی انسٹوشن سے اس میں میں کیا اس میں انکوئر کر سکتا ہوں یا میری کیا ایک انڈیویجول کے اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ اس معاملے میں میں پڑھوں یہ میں آپ کو سادہ سا مفہوم بتا رہا ہوں سو انہوں نے کہا جناب اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب ہوں یا جوڈیشل کاؤنسل ہوں خود اس پہ انیشیٹیو لینا چاہیے خود بات کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے انسٹوشنل سپورٹ مانگی ہے انسٹوشنل کنسلٹنسی مانگی ہے تو وہ انسٹوشنل ان کو کنسلٹنسی آپ لوگ دیں میں اس میں انکوئر کیا کر سکتا ہوں جو انہوں نے کہا اس میں بنائے ایس او پیز بنائے گئے ہیں یا جس میں تارمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں وہ بھی اس طرح کی ریلمنٹ نہیں ہے کہ میں ان پر انکوئری کروں دے گا سو ہی ویری ویزلی انہوں نے اپنا کوئی سٹیپ ڈاؤن کی ہے اور بال انہوں نے پھر وہ سپریم کورٹ کے ہی انہوں نے اس میں کورٹ میں پھینکے انہوں نے پھینکے تو صدق رسولن جلانی صاحب نے ویری ویزلی اور وہی وجہ ہے میرا کہلے جس کی وجہ سے حکومت نے اور چیف جسٹرس نے بھی دیکھا کہ بات میں بڑا وزن ہے تو ہم اس معاملے کو ہم خود دیکھ دیتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے لیکن ویری ایکسپلوسیف ڈیویلمنٹس آئی ماز سے